اسلام علیکم ناظرین آج 22 اگز 2021 ہے اور ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ایک ہی موضوع کے دو مختلف پہلوں کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے ناظرین بلاول زرداری کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ جب 25 جولائی 2021 کو آزاد کشمیر کے انتخابات منعقد ہو رہے تھے تو اسی دوران انتخابی مہم کے این دوران ہمیں خبر ملتی ہے کہ بلاول زرداری امریکہ جا رہے ہیں چنانچہ 12 جولائی کو ان کا امریکہ کا دورہ تھا اور 18 جولائی کو ان کی واپسی ہوتی ہے ایک دورہ تو بلاول زرداری کا وہ تھا اور اب آج ہی کے دن کی ڈیولپمنٹ ہے کہ بلاول زرداری ایک بار پھر امریکہ جا رہے ہیں یہ جو نیا اور تازہ ترین ان کا دورہ ہے یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے بلاول زرداری کی کن ہائی افیشلز کے ساتھ وہاں پہ میٹنگ شیڈیول ہیں اور وہ کیا بات کرنے جا رہے ہیں تو اس حوالے سے چند تفصیلات جو ذرائع سے میں نے کنفرمڈ کی ہیں آزاد ذرائع اور پیپلس پارٹی کے ذرائع سے تو وہ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے سپرد کروں گا ناظرین اس سے پہلے جب 12 جولائی کو بلاول زرداری انتخابی مہم چھوڑ کر امریکہ گئے تھے تو اس وقت شہباز گل صاحب نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ انتخابی مہم کے این دوران بلاول زرداری کا امریکہ کا دورہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ امریکن پریسیڈنٹ کو اور امریکی انتظامیہ کو نوکری کی درخواست دینے گئے ہیں اور اپنے لیے وہ گراؤنڈ پریپیر کرنا چاہ رہے ہیں راستہ ہموار کرنا چاہ رہے ہیں لیکن اس وقت ناظرین ان کی ہائی افیشلز کے ساتھ میٹنگ شیڈیول نہیں تھی اب جو پیپلس پارٹی کے ذرائع سے میری بات ہوئی ہے ان کے بقول کہ اس بار جو بلاول زرداری امریکہ جا رہے ہیں ابھی وہ دبائی میں ہیں دبائی میں چند روز انہوں نے قیام کرنا ہے دو تین دن ہو گئے ہیں کہ وہ دبائی میں مقیم ہیں اور کسی بھی وقت آج بھی جا سکتے ہیں کل بھی جا سکتے ہیں پرسو بھی وہ امریکہ جا سکتے ہیں ٹیک ہے تو یہ کنفرمڈ ہے کہ وہ دبائی میں ہیں اور دبائی سے وہ امریکہ جائیں گے تو اس بار پیپلس پارٹی کے ذرائع کے مطابق ان کی میٹنگز جو ہیں وہ ہائی افیشلز کے ساتھ شیڈیول ہیں اور ان کے بقول آزاد ذرائع اور پیپلس پارٹی کے ذرائع کے بقول کہ اس بار افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے خطے کی صورتحال کے حوالے سے پاکستان میں انسانی حقوق کے حوالے سے سیاسی معاملات کے حوالے سے پولیٹیکل ڈیولپمنٹس کے حوالے سے بلاول زرداری کی جو اینا میٹنگز میں باتیں ہوں گی مشاورت ہوگی گفتگو ہوگی ایجنڈا ہوگا میٹنگز کا اب ناظرین ایک اور بات بھی یاد رکھیں کہ پیپلز پارٹی کا جو خاندان ہے ان کے جو بائیڈن کے ساتھ جب یہ پریزیڈنٹ نہیں بھی تھے تو ان کے بڑے دیرینہ مراسم ہیں یہ بات شاید آپ کے علم میں ہو شاید نہ ہو لیکن میں بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں تقریباً پینتیس چالیس سالہ عرصے پہ جو ہے ان کے تعلقات موجود ہیں جو بائیڈن انتظامیہ کے ساتھ اور عید کے موقع پر کرسمس کے موقع پر اس طرح کوئی شادی کی تقریب ہوتی ہے زرداری خاندان میں تو غمی اور خوشی کے موقع پر جو ہے ہیلو ہائے ہوتی رہتی ہے ٹیلی فون کارلز بھی ہوتے ہیں پیغامات بھی پہنچتے رہتے ہیں تو بلاول زرداری جو ہے ان تعلقات کو اب کیش کرانا چاہتے ہیں ورنہ وہ کس کے پیسٹی میں آپ بتائیے کہ ہائی افیشلز کے ساتھ ان کی میٹنگ افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے ہونا اور پولیٹیکل ڈیولپمنٹس اور پاکستان میں انسانی حقوق کے حوالے سے ہونا تو یہ معورہ فہم ہے لیکن بہرحال یہ تیہ ہے کہ بلاول زرداری صاحب اس بار افیشلی طور پہ جو ہے وہ نوکری کی درخواست دینے گئے ہیں اب نوکری کی درخواست کیا ہو سکتی ہے یہاں پہ تو وہ مایوس ہو گئے ہیں پی ڈی ایم سے پی ڈی ایم کا حصہ بنے تکاریر ہوئی لانگ مارش کے اعلانات ہوئے پھر ہم نے دیکھا کہ وہ پی ڈی ایم سپلٹ ہو گئی تیتر بٹر ہو گئی اب اس کا اعادہ کرنا اور اس پہ بات کرنا میرے خیال میں وقت کے ضائع کرنے کے مترادف ہوگا تو بلاول زرداری صاحب نیکسٹ پرائم منسٹر خود کو دیکھ رہے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس سے بہتر کوئی آپشن ابھی موجود نہیں ہے تو امریکہ کو وہ یہ یقین دہانی کرانا چاہتے ہیں کہ میں آپ کے لئے حاضر ہوں یہاں پہ آپ کو جو سٹنگ پرائم منسٹر ہے وہ آپ کو ایفسولوٹلی ناٹ کہہ دیتا ہے تو بھئی آپ کو افسردہ ہونے کی پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے ہم ہے نا میں ہوں نا تو میں آپ کی خدمت کروں گا آپ کی خاطرداری کروں گا اور آپ کے حکم پہ یس بوس کہا جائے گا تو وہ نیکسٹ الیکشن کے لئے اپنے لئے ایک فضاء ہموار کرنا چاہتے ہیں within one month دوسرا دورہ کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے جبکہ اس بار ان کی ہائی افیشلز کے ساتھ میٹنگز بھی شیڈیول ہیں یہی وجہ ہے ناظرین کہ جب پچھلی بار وہ واپس آئے تھے تو ایک صحافی نے بلاول زرداری سے سوال پوچھا تھا اور ان سے سوال کیا کہ شباز گل اور حکومتی ترجمان کہہ رہے ہیں کہ آپ امریکہ جو گئے تھے الیکشن کے این انتخابی مہم کے دوران تو آپ امریکہ میں نوکری کی درخواست دینے گئے تھے تو بلاول زرداری نے مسکراتے ہوئے جواب کا جواب دیا کہ آپ اگلی بار دیکھئے گا جب میں جاؤں گا تو ان کی چیخیں آپ کو تپ سنائی دیں گی یعنی پہلے سے ہی شیڈیول تھا ان کا کہ اگلی دفعہ انہوں نے جو اینا افیشل میٹنگز کنفرمڈ کی ہوئی ہیں اور وہ بدستور ایک کام کر رہے ہیں حکمت عملی پہ کہ نیکسٹ الیکشن کے لیے بطور وزیراعظم خود کو قابلے قبول کروا سکیں یہاں پہ عوامی حمایت کے نعرے لگائے جاتے ہیں اور دعوے کیے جاتے ہیں کہ ہم عوامی حمایت کے ذریعے الیکشن میں آتے ہیں لیکن حالت یہ ہے کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سے وہ مدد طلب کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں کیونکہ بلاول زرداری کو ناظرین یہ لگتا ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ سپلٹ ہے بیانیوں میں تقسیم ہے نواز شریف اور مریم نواز کا الگ ہے اور شباز شریف کا الگ ہے شباز شریف کا گروپ الگ ہے مریم نواز اور نواز شریف کا گروپ الگ ہے تو شباز شریف کے ساتھ کچھ لوگ ہیں کچھ لوگ نہیں ہیں تو ابھی تک وہ فیصلہ نہیں کر پا رہے تو نواز شریف ویسے بھی کنوکٹڈ ہیں سزائی آفتہ ہیں مریم نواز صاحبہ کنوکٹڈ ہیں سزائی آفتہ ہیں اور شباز شریف پوری پارٹی کو اپنی طرف کنوینس کرنے میں ناکام ہیں اپنے بائی کو اور اپنی بتیجی کو جو ہے نواز تک کنوینس نہیں کر سکے تو وہ بلاول زرداری کو لگتا ہے کہ وہ موضوع امیدوار نہیں ہیں اس لیے صرف میں ہی ایک آپشن بچ جاتا ہوں اس لیے وہ ہاتھ پاؤں مارنے کی کوشش کر رہے ہیں اب ناظرین ایک تاریخ ہے پوری کہ پاکستان کے سیاسی معاملات میں امریکہ کی مداخلت کی بنظیر بٹو جب جلا وطن تھی خودساختہ جلا وطن تھی تو اس وقت بھی جب وہ ملک واپس آئی تھی اور اس کے بعد پھر نواز شریف صاحب واپس آئے تھے تو باقاعدہ کتابیں ہیں آپ کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں مونیر احمد مونیر کی کتاب ہے اس حوالے سے پرویز مشرف کے حوالے سے اور اس وقت کی جو پوری پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہیں وہ تمام تر واقعات اس میں کور کیے گئے ہیں کہ کیسے بنظیر نے امریکہ کا اثر رسوخ استعمال کر کے اپنی واپسی کے لیے راستہ ہموار کیا اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ کیسے این آر او دیا گیا تو یہ ایک دم سے سب کچھ نہیں ہوا اور پھر بنظیر کی واپسی کے بعد نواز شریف کی واپسی کے لیے راستہ ہموار ہو گیا تو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا اس وقت اس میں کردار موجود تھا اور پپلس پارٹی نے وہ بیک ڈورز جو ہیں وہ یوز کیے تھے اس وقت استعمال کیے تھے تو اب بھی وہ اسی طرح کے ہاتھ پاؤں ماننے کی کوشش کر رہے ہیں یہ جو سیویلین بالا دستی ہے عوامی حقوق کا نعرہ ہے عوامی حمایت کا نعرہ ہے یہ ویسے ہی لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوتا ہے دراصل یہ بیک ڈورز کے ذریعے جو نہ سیلیکٹ ہو کے آنا چاہتے ہیں بلا والی ذرداری تو یہ چند گزارے شات تھی جو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنا ضروری سمجھا فیل وقت آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی وقتاً فوقتاً انشاءاللہ اتنا آپ سے نشست کا اتمام ہوتا رہے گا پاکستان زندہ باد اللہ حافظ